اسلام علیکم ویرز اوریل پروپٹی سے احمد ولید آپ سے محاتب ہوں اور آج جس جگہ میں موجود ہوں اور جو گھر میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ایک بڑا خوبصورت گھر ہے سوا تین کنال پر یہ گھر بنا ہوا ہے اور آپ کو اس میں ایک بڑا سا لون ملتا ہے گھر کی بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت لون آپ کو ملتا ہے یہاں پہ پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے اگر آپ کو یہ دیکھا سکیں بڑا سا لون آپ کو گھر کے پیچھے ملتا ہے اور ایک پرائیم لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے بہریہ ٹاؤن فیس سیمن گارڈن سیٹی میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے بلکل گھر کے سامنے یہاں پہ پارک ہے آل امنیٹیز یہاں پہ بلکل قریب دور سٹیپس پہ ہیں سو ایک پرائیم لوکیشن ہے ایک بڑا سا لون آپ کو گھر کے پیچھے ملتا ہے جوکہ اکثر جو بھی مجھے میسج کرتے ہیں ریکوائرمنٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ گھر میں ایک بڑا سا لون ہونا چاہیے اور اکاموڈیشن کے لحاظ سے آپ کو اس میں سکس بیڈرومز ملتے ہیں آپ کو اس میں سٹورز ملتے ہیں بڑے سے دو کچن ہے سو بہترین گھر ہے اگر آپ اس گھر کو لینا چاہ رہے ہو یا بجٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اینی ٹائم آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اس گھر کو بجٹ کر سکتے ہیں سو بھی اسی ویڈیو میں اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دوں گا اس گھر کا فلور پلین آسکنگ پرائس لوکیشن کی تمام لیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا سو یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور اس یوٹیوب چینل اوریل پروپرٹیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے خوبصورت گھرام آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی سو ویڈیو ابھی آپ کو اس خوبصورت گھر کے میں اندر لے کے جاتا ہوں آپ اس کی فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت فرنٹ ایلیویشن ہے ایک بڑا سا ٹیرس ہے یہاں آپ اس ٹون وک دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ایلیویشن کے اوپر اور اس گھر کا کی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو بڑا سا لان ملتا ہے چاروں طرف سے گھر اوپن ہے اور ایلیویشن بھی بڑی خوبصورت ہے اکاموڈیشن کے لیہاں سے بھی بڑا اچھا گھر ہے اور لوکیشن کی بات کروں تو بلکل پارک ہے اس گھر کے سامنے اور ایک سرکل میں یہ سارے ٹاؤن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں گارڈن سٹی میں بیریہ ٹاؤن میں اور خوبصورت لوکیشن ہے اور بڑی اچھی کمیونٹی ہے یہاں پر رہنے کے لیے بلکل پاس اس کے گولف کورس ہے یہاں پر سینگول سینما بلکل پاس ہے اور یہاں پر بچوں کے لیے زو بھی بنایا گیا ہے یہاں پر گارڈن سٹی میں سو پرائیم لوکیشن ہے تمام امنیٹیز یہاں پر بلکل قریب ہیں سو ایک اچھی لوکیشن بھی ہے اور اچھا گھر ہے سو جلدی سے آپ کو گھر کے میں اندر لے کے جاتا ہوں سو ویرز اس گھر کی آسکنگ پرائیس کی بات کریں تو تائیس کروڑ پیسر کی آسکنگ پرائیس ہے پرائیس نگوشیبلہ فارسی ایس بائرز اور سوا تین کنال یہاں پر پورچ ہے یہاں پر ریمپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر تین گھاڑیاں پارک کی جا سکتے ہیں اور اس طرف یہ اس کی انٹرس ہے اور چاروں طرف سے گھر اوپن ہے تو آپ کو اس طرف بھی لون ملتا ہے کیونکہ پیچھے بیک یار تک جاتا ہے اور یہ رہی اس گھر کی انٹرس یہاں پر آپ کو ایک کوریڈور ملتا ہے جس کی سائیڈوں پر پلانٹرز ہیں اور یہ اوپر ایک گلاس شیل لگائے گئی ہے بارش سے دور کو بچانے کے لیے خوبصورت سالیڈورٹ سے بنا ہوا ہے اس کا مین دور اور اس طرف یہ اس کا پورچ ہے اور اس طرف یہ آپ کا لون ہے جو کہ گھر کے بیک یار تک جاتا ہے اور ابھی آپ کو یہاں سے سائیڈ دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں آپ نیچر پلانٹرز سے یہاں پر لگائے گئے ہیں یہاں سے آگے بڑھیں اس طرف بھی لون آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی بیک پر بھی ایک بہت بڑا لون ہے یہ گھر کی سائیڈ الیویشن ہے یہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر سوریمنٹ کوارٹر تک جاتی ہیں اور دوسری طرف بھی آپ کو گھر کے لون ملتا ہے اور یہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے بلکل سامنے پارک ہے جلدی سے آپ کو ایک تفاہ میں دوسری سائیڈ بھی دکھا دوں تو پھر گھر کے اندر جاتے ہیں یہاں سے یہ پوچ سے گزرتے ہوئے یہ دوسری سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سائیڈ پر لون ہے بیک یار تک جا رہا ہے اور یہ سائیڈ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں سوویرز ابھی آپ کو گھر کے اندر لیے گئے جاتا ہوں اس کا مینڈور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت آپ کو سالیڈ بود سے بنا ہوا مینڈور ملتا ہے یہاں سے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں انٹرز کے ساتھ ہی آپ یہ انٹرز لابی دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہائٹ میں ہے بڑا سا یہاں پہ شینڈلیر ہے خوبصورت اور انٹرز لابی پروپر سیپرٹ ہے اس طرف آپ یہ ڈائننگ ہال دیکھ سکتے ہیں اور اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ کا یہ ڈرائنگ روم ہے اس ساتھ میں ڈرائنگ روم میں آپ کو لے کر جاتا ہوں کافی سپیشیس اس کا یہ ڈرائنگ روم اس کے اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں ایک فائیو بلیڈ بلیک فین ہے سنٹر پیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کورنر منڈو آپ کو نظر آ رہی ہے باہر آپ کو لاؤن نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے سٹیرز ہیں اور گراؤنڈ فو کا ڈور ہے اور اس طرف یہ آپ کا ڈائننگ ہال ہے یہ ڈائننگ گیریہ ہے ساتھ میں یہاں پہ فائیر پلیس آئے گی دو تری بلیڈ فین درمیان میں ایک آپ کا شینڈلیر فلورنگ کی ٹائل بڑی خوبصورت ہے اور یہاں سے آگے بڑھیں تو اس طرف یہ آپ کا کچھن ہے خوبصورت کچھن ہے اس کے وائٹ کیابنٹس ہیں جو کے اوپر سے بھی کور ہیں یہ اوپر یالو شیٹ چڑی ہوئی ہے کافی اچھے سائز کا بڑا کچھن ہے یہاں پہ اپلائنسز آئیں گی اور آگے یہاں پہ آپ کا ڈھٹی کچھن ہے سو دیورز آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں اور اس کی انٹرس لابی سے ہم انٹر ہوتے ہیں یہ ڈائننگ روم سے یہ اس کی انٹرس لابی میں ہمیں آئے ہیں اور یہ سیدھا راستہ ہے یہاں سے ہم آگے جا سکتے ہیں یہ آگے بڑھتے جائیں تو یہاں پہ یہ وائٹ سائٹ پہ آپ کی سٹیرز ہیں انڈر کا سٹیرز پاؤڈر روم ہے اور یہ سٹیرز ہمیں فرسٹ فور تک لے گئے جاتی ہیں اور یہاں پہ یہ اس کا گرانڈ فور کا ڈور ہے گرانڈ فور پہ آتے ہی یہ سامنے ایک سپیشیس ٹی وی لاؤنج اس طرف یہ میڈیا وال ہے یہاں پہ آل ایڈی لگے گی پر ایک شینڈلر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو گلاس ڈور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمیں بیک یارڈ کی ایکسس دیتا ہے یہاں پہ ہم بیک یارڈ میں جا سکتے ہیں اور اس طرف یہ کچن میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ڈائننگ ہال سے ابھی ہم آئے تھے اور یہ کچن ہے کچن کے ساتھ پیچھے اس کا ڈائٹی کچن ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ڈائٹی کچن ہے کوپر کچن بنایا گیا ہے برنر ہے اگزاس ہڈ ہے اس کے اوپر اور بلکل ابھی نیو بنیا ہے تو ابھی اس کے ریپس بھی نہیں اترے یہ سرونٹ کے لیے انٹرس ہے اور یہاں پہ یہ واشنگ ایریہ بن سکتا ہے پانی کے پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں سو ویرز ابھی آپ کو بیڈرومز میں دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے اس طرف بڑھیں یہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ایک بیڈروم آپ کو اس طرف ملتا ہے ایک بیڈروم آپ کو اس طرف ملتا ہے تو یہ والا بیڈروم آپ کو پہلے وزٹ کرواتا ہوں یہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے یہ فرس بیڈروم ہے شیئے گرانفو کا اچھے سائز کا سپیشیس بیڈروم سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تری بلیڈ فین ہے اور یہاں پہ والز کو پروپر ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرف یہ آپ کی بیڈ وال ہے اور یہاں پہ دو فکس ونڈوز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس طرف اس کی یہ وارڈروب ہے وارڈروب آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈروب اور یہاں پہ ساتھ اس کا یہ بڑا سا واش روم یہ وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کے وینٹی میرر ہے ساتھ ہی آپ کا یہ شاور کیابن ہے کنسیل شاور آپ کو اس میں دیا گیا ہے ٹیمپرڈ گلاس سے آپ کو پروپر شاور کیابن ملتا ہے والائنگ کا موڈ ہے اچھے واش روم بنے ہوئے دیکھیں وارڈروب ایریہ کتنا کھلا ہے جلدی سے آپ کو دوسرے روم میں لے گئے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کروڈور سے وینڈوز سے آپ کو بھائر خوبصورت اوپن سپیس جو آپ کو دی گئی ہے اس کا ویو ہے نیچرل پلانٹس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ڈبل ہائٹ ایریہ ہے اوپر آپ ہنگنگ لائٹس دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی چاروں طرف گھر کے لاؤن ہے تو ہر وینڈوز سے آپ کو بھائر لاؤن نظر آ رہا ہے ابھی یہ اس روم میں جاتے ہیں تو بیڈروم آپ کو گروہ فر ملتے ہیں تو یہ آپ کو کیڈز روم ملتا ہے اس کو آپ ایسے گیسٹ روم بھی یوز کر سکتے ہیں چھوٹا بیڈروم ہے وینڈو ہے ایک سے اس کے پیچھے لاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی یہ اس کا وارڈروب ایریہ ہے یہ اس کا وارڈروب ایریہ ہے لائٹ مندل لائٹ جلا لیتے ہیں یہ آپ وارڈروب دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ہی اس کا اٹیش واش روم ہے وینڈی میررر وینڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آپ کا شاور کیا میں ہے ٹویل ویموم کا ٹیمپر گلاس یوز کیا گیا اس کو سیپرٹ کیا گیا آٹومیٹیڈ شاور اور یہاں پہ یہ اس کا والہنگ موڈ اور یہ اس طرف وینڈی ہے سو واش روم کافی کھلے ہیں اس گھر کے وہ سالڈ ڈورز ہیں اور دو بیڈرومز ہم نے گرانفور پہ وزٹ کیے گرانفور پہ آپ کو ملتا ہے دو بیڈروم یہ ٹی وی لاؤنج دو کچن ایک ڈائننگ ایریہ ساتھ میں آپ کو ڈرائنگ روم ملتا ہے ڈائننگ اینڈ ڈرائنگ سپرٹ ہے تو یہاں پہ آگے بڑھیں اس طرف یہ سٹیرز ہیں جو میں فسٹ فور تک لے کے جاتی ہیں یہ سٹیرز دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ریلنگ ہے سینسی کٹنگ اور وڈ سے ڈیزائن کی گئی ہے اور یہاں پہ یہ ڈبل ہائٹ ایریہ یہ شینڈلر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت آپ کو یہاں پہ شینڈلر ملتا ہے یہ بڑی سک وینڈو ہے لائٹ کا سورس نیچر لائٹ یہاں سے گھر میں آتی ہے اور اس طرف ابھی آپ کو اوپر لے کے جاتا ہوں دو بیڈروم اس طرف ہیں اور یہ آپ کے انٹرس لابی یہ شینڈلر اور یہ انٹرس لابی ہے ایک بیڈروم یہ ہے اور ایک بیڈروم اس طرف ہے ابھی یہ والا بیڈروم وزٹ کر لیتے ہیں کافی سپیشیس بیڈروم کھلا کمرہ ہے دو بھائی چار کی فلورنگ کی ٹائل کورنر وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیلنگ آپ چیک کر رہے ہیں آپ کو ڈبل ہائٹ سیلنگ ملتی ہے خوبصورت کورٹیج سٹائل میں اور یہ اس طرف اس کی وارڈروم وارڈروم کے ساتھ ہی اس کا یہ اٹیرچ وانٹروم ہے یہ وینٹی دیکھ سکتے ہیں ٹائل بڑی خوبصورت ہے اور ساتھ میں یہ کموڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ اس کا شاور کیبن پروپر سیپریٹ سو جلدی سے آپ کو سامنے والا بیڈروم وزرکٹو آتا ہوں بلکل اس کے سامنے سپیشیس بیڈروم یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا کھلا بیڈروم ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ٹیرس کی ایکسس ہے یہاں سے اور اس طرف یہ اس کا واش روم ہے وارڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے کے پیچھے بھی ہے اور اس طرف یہ اس کا واش روم خوبصورت وینیٹی آپ کو یہاں پہ ملتی ہے وینیٹی میرر سامنے اس کا والا ہنگ کموڈ شاور کیبن خوبصورت امپورٹیٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا یہاں پہ اور اس طرف یہ ٹیرس کی ایکسس ہے اس روم کے ساتھ یہ بڑا سا آپ کو ٹیرس ملتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سٹنگ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں بلکل گھر کے سامنے یہ پارک ہے اور یہ ٹاؤن ہاؤسز بنے ہوئے سارے خوبصورت کمیونٹی ہے سو جلدی سے آپ کو باقی بیلڈروم اس بزرکٹو آتا ہوں میں اس کو بند کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں سے آگے بڑھیں اس طرف یہ سیپرٹ ایریہ آپ کو دیا گیا ہے یہاں سے آگے اس طرف بڑھیں دیکھیں آپ کا ٹی وی لاؤنج ہے فرس فور کا یہ بھی ڈبل ہائٹ سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹن سٹائل میں اور یہاں پہ یہ میڈیا وال ہے اور اس طرف یہ کچھ ہنگنگ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کا یہ بھی ڈبل ہائٹ ایریہ وہ پیچھے آپ کو بیک یارڈ نظر آ رہا ہے گھر کا اور ایک بیڈروم اس طرف ہے ہم یہاں سے گزرتے ہوئے یہ کوریڈور سے یہ بیڈروم سوری یہ بیڈروم سٹور اور ساتھ میں یہ آپ کا ایک اور ٹیرس گھر کے بیک یارڈ کی طرف انہیں آپ دیکھیں یہ گھر کا آپ کا بیک لان پیشے ماؤنٹینز گھر کی بیک اوپن بہترین اور یہاں پہ ساتھ ہی آپ کو سٹور دیا گیا ہے یہ سٹور ہے گھر گھر کی ضرورت ہے اچھا سمان یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ایکسٹر سمان اور اس میں بھی فین دیا گیا آپ چاہیں تو اس کو پریئر روم بنا سکتے ہیں پریئر روم نہ ہو تو سٹیڈی روم بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی رکوائرمنٹ ہو اور دوسری طرف یہاں پہ آپ کا اس طرف پراپر ایک بیڈروم دیا گیا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک بیڈروم یہ ہے اور ایک بیڈروم وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیڈروم پہلے وزٹ کرتے ہیں یہ بھی مناسب سائز کا بلکہ اس کے ساتھ اٹیش واش روم نہیں ہے اس کو بھی آپ اپنی یوز میں لاسکتے ہیں سٹیڈی روم اگر آپ نے بنانا ہوئی ہے کیڈز روم پر سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تری بیڈ فین بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اچھے سائز کا ہے اور یہاں پہ یہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہم یہ بیڈروم میں آئے ہیں یہ پراپر بیڈروم ہے فلورنگ کی ٹائل دو بے چار کی ڈبل ہائٹ سیلنگ تری بیڈ فین سپیشیس بیڈروم واک ان وارڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں لائٹ سان کرتے ہیں یہ واک ان وارڈروم ہے اور ساتھ میں آپ کا یہ واش روم ہے خوبصورت سپیشیس واش روم ٹائل آپ دیکھیں کتنی خوبصورت یوز کی گئی ہے یہاں پہ یہ آپ کی وارڈروم اس طرف یہ آپ کا وینیٹی اور یہ آپ کا سپیشیس بیڈروم ہے اسی طرح کی واش روم ہے واک ان وارڈروم آپ کو اس پہ دی گئی ہے اور یہ گھمرے کا سائز چیک کریں سو ویرز سکس بیڈروم اکاموڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سٹور بھی ملتا ہے پریر روم بھی ملتا ہے بچوں کے لئے آپ سٹیڈی روم بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ روم تھا اس کے ساتھ اٹیچ واش روم نہیں ہے آپ اس کو سٹیڈی روم بھی بنا سکتے ہیں اور یہ سکس بیڈروم کے علاوہ ہیں اور یہاں پہ ٹی وی لاؤنز سپیشیس خوبصورت ڈبل ہائٹ سیلنگ سو ویرز ہر طرح سے گھر پرفیکٹ ہے اور بڑا بیک یارڈ آپ کو ملتا ہے بڑا سا لانڈ اس گھر میں آپ کو ملتا ہے سو ویرز اس گھر کی آسکنگ پرائیس جیسے میں نے بتایا 23 کروڑ روپیہ ہے پرائیس نگوشیبل ہے سیریس بائر کے لیے اور اس کے جو پلاٹ سائز ہے وہ سوہ تین کنال ہے کورڈ ایریا اس کا 1400 سکیر پیٹ ہے سو بڑا اچھا سائز ہے اور اکاموڈیشن کے لیے آسے بھی بڑا اچھا ہے اور سب سے بہتر لون آپ کو گھر میں ملتا ہے کمیونٹی اچھی ملتی ہے یہاں پر رہنے کے لیے سو اینی ٹائم آپ وزیٹ کر سکتے ہیں سو اس یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے گھر آپ کو ہم دکھاتے رہیں بہت شکریہ ہے تینک یو